اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل گوکنگ زیرا آج میں آپ کے لئے انتہائی آسان اور مزیدار حلیم کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے اس کے لئے آپ سات کو گرام چیکن میں تقریباً دو لیٹر پانی ڈال کے اس کو بوئل ہونے کے لئے رکھ دیں دالیں نوٹ کر لیں اس میں مونگ دال اور چنے کی دال اور مسورد دال تینوں یا پچیس پچیس گرام جائیں گی اس کے علاوہ اس میں کالی ماش کی دال اور سفید ماش کی دال پندرہ گرام اور سفید جو ماش ہیں وہ دس گرام صرف میں نے لیا ہے چیکن جو بوئلوں نے کے لئے رکھا تھا اس کے اوپر جو جھاگا رہی تھی وہ میں ساتھ ساتھ اتارتے جا رہی تھی اور اب آپ اس کے اندر دالوں کو بھی گھوکے گھنٹاک اس کے بعد آپ اس پریشر گھو کر کے اندر ہی اس کو شامل کر دیں تاکہ دالیں اور چیکن جو ہے وہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی پک جائے دالوں کو ڈالنے کے بعد بھی اپنے فوراً اس کو ڈاکنی دینا آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اور دالوں کے اوپر بھی جو جھاگاتی ہے وہ بھی اپنے اتار کے تو پھینک دینی ہے تاکہ اس کے اندر جو وہ مہک سی آ جاتی ہے بعد میں وہ نہ آئے اس کے بعد آپ پریشر گھو کر لگا کے تو تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو دینے تاکہ اچھی طرح سے گھر جائے بلکل بھی ہارنے ہونا چاہیے دیکھیں بہت سوفٹ چیکن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پھر چیکن کو نکال لیں اس کے دالوں والے پورشن کے اندر سے اور دالوں کو آپ پکتے رہنے دیں بغیر اس کو ڈاکن کو لگا ہے اس کے بعد نیکس اس میں دو چیزیں ہو جائیں گی جس میں جو ہے اور ساتھ ہے دلیا یہ دونوں پچاس پیساز گھرام میں نے لیا ہے ان کو بھی بگونے کے بعد دونے کے بعد میں نے اسی دالوں کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے اب جو چیکن میں نے نکالی ہوئی تھی اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے شرائٹ کر لوں گی یاد رکھیں گے آپ نے اس کو میش نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے ریشے بنانے ہیں ریشے جب بن جائیں گے وہ اس طرح سے کچھ اس کی شکل ہو جائے گی ٹیکن کی سیم سٹیپ کو آپ فولو کریں دوبارہ جب اس کے اندر سے بوئل آنے لگ جائیں تو آپ نے دوبارہ پریشر ککر لگا دینا ہے آپ کی بار اس کو آپ نے صرف پانچ سے سات منٹ کے لیے لگانا ہے کیونکہ جو اور جو گندوں کا دلیا ہوتا ہے وہ جلدی گا لی جاتے ہیں دونوں اور آپ فور دیکھیں گے کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے جو اور دلیا ڈالنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈ رکھا ہے یا پھر الیکٹرک بیٹر ہے اس کے مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں نیکس ٹیپ اب اس کے مسالے کے بننے کا ہے اس کے لیے بارہ جو میں لیسن کے ایک دو انچ کا ٹکڑا درگ کا اور دس سے بارہ آپ نے سبز مرچے لے کے ان کو پیس کے اس کے بعد پین کے اندر تھوڑا سا پوئل ڈالیں اور اس کے پیسے وہ مسالے کو آپ اس کے اندر شامل کر کے تھوڑی سی اس کی بنائی کر لیں جب یہ تھوڑا سا بن جائے آپ کیا لکھے گا اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف اس طرح سے سوتے کرنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن پر نہیں جانا چاہیے اس کے بعد آپ ایک ادر ٹوماٹر کو بلینڈ کریں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کی بھی اپنے اچھی خاصی بنائی کرنی ہے ٹوماٹر ڈال کے بھی اپنے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے بلکل بھی ٹوماٹر کچھا نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ کچھا رہے گا تو جب ٹوماٹر بھی بلکل آئل سیپرٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے سورک مرچ شامل کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گی حلدی اس کے علاوہ جائے گا اس کے اندر گرم سالے کا پاودر اور سورک مرچ کے جو فلیکس ہیں وہ بھی اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں کونٹرٹیز جو ہیں جتنی جتنی بھی میں اس میں ڈال لہی ہوں میں نے ڈسکریشن میں بھی ساری ریسپی لکھی ہوئی ہوتی ہے انگلیش میں بھی اردو میں بھی تقریباً پانچ سبانوں میں میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈسکریپشن میں لگایا تھا آپ کی آسانی کے لیے تو آپ ریسپی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تاں میں میں ساکرات بھی فلیکٹین کے دنے میں ان کے بعد میں پانچ Past بھی بھی بھانی مکس کیہ جا ملک ؟ کونٹرٹن کے ساکری بنائی کے پاس کو دانے میں بھی بھی بنائے کے بعد خاص کیپشن میں بھی بھی میں ہی واپس فلیکشن میں بھی بنائی کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر پائن سے چھے ٹی سپون حلیم مسالہ شامل کی ہے آپ کوئی بھی اچھی برینڈ گا لے سکتے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس مسالے کے ڈالنے کے بعد حلیم کا پروپرلی اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر رہی ہوں تاکہ جو بڑھے ٹکڑے ہیں وہ بھی سارے ریشے ریشے بن جائیں اس کو میش نہیں کرنا آپ نے ریشے میں رکھنا ہے اگر آپ اس چینل سے کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو ریسپی کو لازمی شیئر کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ریوارڈ ہوگا میرے لیے اب نیکس جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ جو میں نے دالوں کو میش کیا ہوا تھا اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال لیوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ابھی نا کیونکہ میں نے اس کے اندر جو چکن کو ابھی میں نے کوک کیا وہ بھی اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا اس لیے میں نے واپس اس کو تھوڑا سا پدلا کیا ہے پدلا کرنے کے بعد آگ میں نے جلائی ہوئی ہے نیچے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر میں نے جو مسالہ بھوناو ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر کر کے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے اس طرح سے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی یہ حلیم جو ہے اور تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں کچھ دیر پر پکانے کے بعد تقریباً دس سے پندر منٹ پکانے کے بعد کتنی اچھی حلیم کوکوئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی انتہائی مزے کا تھا آپ لوگ بنائیے گا اور ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی حلیم بنی یہ ابھی بہن رہی ہے اس کو تھوڑے دیر میں نے اور پکانا ہے تھوڑے سمسالے اس میں اور ابھی شامل کرنے ہیں تو ویٹ کریے اور دیکھیں کہ میں کیس میں شامل کرتی ہوں اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈال لیں ہوں اب میں نے پرائی کیا وہ آنین تھا وہ ڈالا ہے تھوڑا سا ایک ادد لیمن سکویز کیا بلکل یہ آخر میں آپ نے شامل کرنی ہے یہ پہلے شامل کرنے والی نہیں ہے بلکل لاس میں شامل کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دینا ہے جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے ریسپی آپ کو پسند دیئیے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائی کریں بٹن کو ہٹ کیجئے اور نوٹیفکیشن کے لئے بیر بر ایکن کو ضرور دبائیے